اصل میں لیلت البدر کب ہے اگر وہ آپ کو اسلام کے دین کے اوپر فیل نہیں کر رہی تو پھر آپ وہ بے دینی ہیں بھر ایسے چک کریں دیندار ہوگی تو عام سے چھوٹے سے ٹٹو کو کبھی پاس ہی نہیں ہونے دے گی وہ وہ شادی نہیں کرے گی وہ اتنی سنسٹیف ہوتی ہے دیندار عورت کے سامنے عام بندہ نہیں پھڑک سکتا یہ جو آپ کو ییس بول رہی ہے نا ساری پاکستانیوں کو ان کا کچھ دین نہیں اس لیے ییس بول دی ہے ورہا ہم جیسے سلیکٹ کرتی ہیں دین ایسے چک کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی لڑکی کا دین چک کرنا ہو تو دیکھ لیں کہ کس قسم کے سٹینڈرڈ میں بندہ فیل کرتی ہو یہ طریقہ عام بندہ جتنا مرضی اس سے خواب میں پر لگ آگے پہنچے گا اصلی مومنہ کے سامنے نہیں پھٹک سکتا دین ایسے چک کرتے ہیں کسی عورت کا بہت غور سے سمجھ لیں اس بات کو جو سکیچہ اور جو درد ہے مومنہ کائنہ اس کے سامنے عام بندہ کوئی واقعات ہی نہیں ہے وہ سلیکٹ کر رہے گی یہ جو بندیاں بیٹھی میں ہیں نا کہ مجھے کوئی سلیکٹ کر لے ان کا کوئی دین ہے یہ تو پورا پورا فطر ہے آپ نے بچے بھی تباہ کر دیں گے آپ کے آپ کے تو بچے اور بچے بھی دین پر نہیں آنے یہ جو بیٹھی میں ہیں ویٹ کر کے کہاں ہیں پس کوئی نکان آمد دکھاؤ سائن کروں میں بس میری زندگی کے مقصد ہی شادی تھا دنیا میں کوئی بھی مل جائے بس اس گھر سے نکلوں میں بس میرے باپ سے میں آکھ چکی ہوں مجھے نکالو یہ یہ آپ کو سلیکٹ کرنے کا مطلب ہی یہ تھا بغیر کسی اسلامی کالیفیکیشن کے کہ وہ دین پر نہیں ہیں دین ایسے چک کریں نا ذرا عورتوں کا اپنے آپ کو فیل کرنے کی کرج رکھیں نا رسک لیں نا ذرا آپ کو پڑھا چلیں مومن عورت ہوتی کیا ہے مومنہ جیسے دن دیکھیں گے آپ کو پڑھا چل رہے گا کہ پھر دین کیسے چک کیا رہا تھے وہ بتائے گی دین کیسے چک کروں اسی کالر کا ایک اور کوششن بھی ہے کہ بچہ جب دو سے تین سال کی عمر تک ہو تو اس کو کون سی سکل سکھائے جائیں ڈیولپنٹ کیسے کی جائے اس کی دو سال سے کوئی سکل نہیں بگائیں دو سال کی عمر تک بگائیں دوڑائیں کھلائیں اس کو بس کھانا پینا ٹھیک ہو سردی گرمی کا انتظام ٹھیک ہو اور فیزیکل ایکٹیویٹی ماکس ایکسٹریم پہ ہو اور دو یا تین زبانیں ہوتیو فرابانی سے ایک اور کالر ایٹ کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے ہے محترمہ والیکم اسلام دانیل باکرون لاہور سے جی دانیل فرمائیے میرا ساہی لبینی سر سے سوال تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اینگل سے اسلام اور قرآن کو دیکھیں لیکن وہ اینگل بتاتے نہیں ہے اس کے لئے کیا کیا جائے ٹھیک ہے دانیل جب بھی آپ سنیں گے ساہیل صاحب کی باتیں سمجھ نہیں آتی کوئی کنکلوسی بات نہیں کرتا میں نے وہاں تھی اس سے کی ہے جس نے کوئی کتاب پڑھی ہے جس نے سوال کی ہے وہ اس کتاب سے سوال کی ہے تو میں نے کہا اچھا پہلے صفحے کچھ پڑھ کے آئے ہوگا تو صفحہ نمبر چھپن کا سوال مجھ سے کی ہے نا پہلے پچھپن صفحے پڑھے ہوں گے سو میں آپ کو پھر بتا دوں ہماری قوم نا اشفاق احمد صاحب کی ہلی بھی ہے اس دور میں سارے بزرگان ایسی ٹریننگ کرتے تھے اسیوم کرتے تھے سارے زیلوں پہ ہیں اور اچھا طریقہ یہ بھی اور وہ بلکل بیسک سی بات کرتے تھے میں جس جس طرح کی انسٹیٹوشنز کا ہلاوہ ہوں اس میں بیسک بات کرنا تظلیل ہوتی ہے کسی کے سامنے میں پاکستان آکر شوق میں ہوں کہ بلکل ای بی سی سے بتا جائے گا جی ہاں بلکل بلکل ٹھیک ہے تو اشفاق صاحب سمجھ گئے تھے بزرگ تھے شعور تو ان کے پاس تھا ان کو سمجھ آگئی تھی بہت سے بہت بہت بابا بھی ملے گا اس کو زیرو کا بھی نہیں پتا ہوگا تو زیرو سے سٹارٹ کر سو جب بھی مجھے نا عوام یہ کہتے ہیں نا سر آپ کی باتیں نا سر کے اوپر سے گزرتے ہیں تو بلکل یہ آپ کو صحیح صحیح تجزیہ آپ کا میری باتیں صحیح گزر رہی ہیں میں واقعی میں اسیوم یہ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کو بیسکس کلیر ہے سو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ صاحب 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 میاں صحابہ کتنا قرآن کو دیکھو صحابہ کتنا دنیا کے فلسفے کو سمجھو تو کیسے سمجھیں وہ کیسے دیکھتے تھے مجھے دھوڑی بتاتے ہیں مجھے کہ صحابی کا فون دنیا آتا نا میں نے بھی وہی کتابیں پڑھ نہیں جو صحابہ کی سیرہ کی ہیں اور آپ کو پڑا چلے گا صحابی نے ہمارے والے واقعات میری لائف میں جو ہو رہے ہیں ان کی لائف میں بھی وہی ہوئے انہوں نے کیا قدم اٹھائے اور میں کیا قدم اٹھا رہا ہوں آٹھ یا دس واقعات کے پیٹرن کو دیکھنے کے بعد پڑا چلے گا تھا کہ وہ انسان سوچتا کیسے بائی دوئے ایسی ایسی احادیث رقم ہے صحابہ کی اپنی خود بتاتے بھی ہیں ان کو خود پتا تھا کہ عمد میں کیا سوال کر دینے ان کو پتا تھا ان کا ان کا سٹیچر کتنا سنسیٹیو ہے لوگوں نے ان کے نام پہ ان کا نام لگا کے اسلام میں انٹری این ایگزٹ کرنے ہیں یہ صحابی نے کیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے صحابی نے ان کو پتا تھا اس بات کا یہ دن صحابی کی آپ پاس میں ڈائلاغ بتا رہا ہوں لکھا ہوا ڈائلاغ بتا رہا ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے یہ بات کی ہے کہ کیا تمہیں علم ہے سنسیٹیوٹی کا کہ تیرے اور میرے نام کی بنا کے اوپر لوگوں نے دین کے اندر اخترار ڈال دینی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہی کر سکتا ہے تو ہم بھی کریں اس نے تو نبیل اسلام کو دکھاوا ہے اس کے تو ٹائم پہ وہی آتی تھی اگر اس کو یہ بات سمجھ ایسے آئی ہے تو پھر ایسے ہی ہوگی صحابی کے آپس میں اس بات کی سنسیٹیوٹی کے پتا ہونے کو پتا کریں کہ کتنی سٹرونگ سیکالوجی کے لوگ تھے ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ میرے پوتے نے کیا اثر لینا ہے میرے سے صرف پوتے کے بارے میں میں نے نہیں کبھی سوچا کہ میں جو آج اپنے بیٹے کے ساتھ یا اپنے ساتھ کر رہا ہوں میرے پوتے نے اس کی پریسیڈنس لینی ہے کیونکہ بیٹ میں سے مجھے بھی پتا ہے کہ میری کو اتنی اوقات ہے کہ میرا پوتا کہے ہے تو میرے دادا نے کیا تھا تو پھر یہ صحیح ہوگا مجھے خود ہی پتا ہے یہ انفیئر سیکالوجی ہوتی ہے سپیئر سیکالوجی کا بندہ ان سینسیٹیوٹیز کو دیکھتا ہے معاپتہ ہے میجر کرتا ہے اور اس کے بعد ہی لیوز آب ٹو دیم اور کنسسٹینٹ رہتا ہے اب اس کے پوتے نہیں اس کی اگلی سائی نسلے کہتے ہیں کہ نہیں سائل میں یہ نے کیا ہوگا تو ٹھیک ہی کیا ہوگا اور ٹھیک ہی نکلتا ہے جب وہ کتابیں کھولتے ہیں ٹھیک ہوگا رہا ہوا توڈے ایک اور کوئی کر رہے ہیں سلام علیکم وآلہ سلمجھے سائل سر سے بات کرنی تھی میں ہوا الہر سے بات کروں راشد نام میرا بلک plants میرے ٹھیک ہی نیا السریع مسئل توجہ digo جو آپ نے وجودین تک نانا بابا لال شاہ وہ ٹائم ٹوڈ وغیرہ بھی کرتے تھے اور وہ ٹھیک ہوتا تتسفوفوں کے جیسے پر تطورگ کیوں ٹھیک ہوتا رہے ہیں سائل سر ایک ہوتا ہے میرا یہ ہے کہ آپ ایمیس کی فیزیکل سینٹرز ہوئے رہا کیوں نہیں بناتے ٹھیک ہے مطلب کہ جہاں پہ لوگ ڈیبیٹس ہوئے رہا ہوں لوگوں کا آئی کیو گئے رہا ہے ٹھیک ہے اور تھرڈ کوسن میرا یہ ہے کہ بس یہی دو کوسن بتاتا ہوں جواب آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں نے ایمیس کی فیزیکل سینٹر بنانے ہیں there is no there is no plan secondly میرے امی کے نانا جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں اس کو اس کو اس طریقے سے ٹی وی کے پر مت ڈسکس کیا کریں وہ پرانی نسلیں تھیں ان کے پاس کیا پہنچا تھا کیا نہیں میرے سے میرا سوال کیا کریں ٹھیک ہے میں تصوف کو ایسے نہیں پیچ کرتا ہوتا وہ بھی عوام میں عوام میں تصوف کو بانٹنا تصوف کی پہلے نفس کے خلاف تھا اور پاکستان میں ہر بندہ تصوف بانٹا پھرتا ہے عوام میں اس کا صاف سمجھ آگئی تھی کہ دکاندار تھا کوئی ورنہ دکاندار کے علاوہ کوئی کام کرنے ہی سکتا کہ تصوف کی باتیں اولیاء کی باتیں اور سوفی ایزم کے بیسک کانسٹ عوام کو دے دی جائیں یہ عوام کے لیے نہیں عوام کو سمجھ نہیں آنے والے پھر وہ کہیں گے سر اب تو سر سے گزرتی ہیں باتیں بلکل بری معاملہ ہے سو میرے جو ننحال اددحال ہیں وہ ان کے کس طریقے کے معاملات تھے ان کا دین کے اوپر کس طریقے کی پکڑ تھی اور کیا ان کے معاملات تھے ان کا یا تصوف کا کیا لنک ہے میری فیملی سے اس کو چھوڑ دیں آپ میں عوام میں تصوف کی بات نہیں کروں آپ نے مجھ سے وان آن وان بات کرنی ہے تصوف کی تو ضرور کیجئے میں آپ کو تصوف کا پکا فالور بنا کریں چھوڑوں گا انشاءاللہ فکر نہ کریں مگر اصلی تصوف کا یہ پاکستانی دو نمبر ڈال چول کا نہیں ٹھیک ہے جو زبردستی ہم نے تصوف میں ڈال دیا ور سو غزالی کو پڑھیں اگر پڑھنا ہے تو اصلی میں وہ والے تصوف کی طرف بڑھنا ہے تو سب سے پہلے شریعہ نافذ کریں اپنے اوپر شریعت کے بعد ہے تصوف شریعت سے پہلے نہیں ہیں ہم نے تو بیسک بھی نہیں کروکی نہیں ہم تصوف کے باتیں کریں ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب تک آپ ایک دو جہاد نہ کر کے آئے ہو تصوف کی بات نہ کریں میرے سے پاکستانیوں پر یہ شرط ہے اصل میں زخم دکھائیں گے مجھے سو اس کو چھوڑ دیں یہ والے باتیں یہ کہانیاں پاکستان میں سنائیں اس طریقے سے ٹھیک ہوگئے یہ اسے کالرائیڈ کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم